نقصان و ہر چیز نہ جائے اس لئے اس سیاست سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنا یہ پانی میں مدھانی چلانی والی بات ہے آپ ایک ہزار سال بھی پانی میں مدھانی چلائیں کوئی مکن اور بالائی نہیں نکلے گا کوئی انسان فائدے میں یہ سرمایہ داروں کا کہلے یہ جاگرداروں کا کہلے اس لئے میں آپ لوگوں سے حفیل کرتا ہوں یہ بائیس کروڑ عوام کے لئے اس ملک میں اسلامی نظام کی ضرورت ہے اگر آپ عدالتوں میں عدل اور انصاب چاہتے ہیں تو اسلامی نظام اگر آپ بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام اگر آپ بے روزگاروں کو روزگار دیلانا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام اگر آپ بے گھر لوگوں کو گھر دینا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام اگر آپ محمود اور آیاز کو ایک سب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں اسلامی نظام اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کے اندیرے میں کوئی حکمران رو پڑے کہ خداوندے پاک اگر گجرامالہ کے پڑپاک پر کوئی آدمی بوکاس ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو پھر اسلامی نظام اس لئے آج آپ میرے ساتھ احق کرے جتنے لوگ یہاں پر دائیں بائیں موجود ہیں اس ملک میں اسلامی نظام کے لئے جدوجہت کرنا ہے آج ہمارا نعرہ یہی ہے کہ جائیں گے مر جائیں گے اسلامی نظام لائیں گے جائیں گے مر جائیں گے اسلامی نظام لائیں گے جائیں گے مر جائیں گے اسلامی نظام کے علاوہ مشرق پاکستان منگلہ دیش بن گیا اسلامی نظام کے علاوہ بغیر جنگیں بھی آپ کے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور آج ہمارے کشمیر کمیٹی کے سروراہ شہریار افریدی نے علی گیلانی پر ارزام لگایا ہے علی گیلانی نے گلہ کیا ہے کہ کیسی بات ہے کہ ہم لڑ رہے اور مر رہے ہیں پاکستان کے خاطر اور انڈیا اور پاکستان آپس میں دوستے نبانے اور سرحدوں پر مذاکرات اور جنگ بندی اور اس پر امریکہ اور پرانس نے پاکستان اور انڈیا کو شہباش دیئے تو ہم کہاں گئے ہماری قربانیاں کہاں گئی ہمارے بچوں کی شہادت کہاں گئی ہم نے قبرستان آباد کی اور بستیاں پر باد ہو گئے وہ کہاں گئے شہریار افریدی نے کہا ہے کہ آپ ہندو دعا ہیں اور ان کے بارے میں غلیز الفاز استعمال کی میں آج پر مطالبہ کراؤں کہ شہریار افریدی کو کشمیر کمیٹی سے ہٹایا جائے اس پر کوئی سنجید آدمی مقرر کیا جائے کشمیر ہماری جان ہے اور اس جان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے جو علی گیلانی اور ان سہداؤں کی قربانیوں کو نہیں جانتا ان کو کسی کمیٹی کے سربراہ بننے کا حاصل نہیں ہے میں ایک بار پھر مولانا محترم کو ان کے پوری ٹیم کو مدرسین کو منتظمین کو مبارک بات کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ مولانا محمد چراغ صاحب کا یہ شمع اور روشن ہوگا اور ان کے کرنے انشاءاللہ تعالی چار سو پیل جائیں گے واقر دعوانا للحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی